اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں قلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لاسمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکرائب کر لیں افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغان طالبان کے خلاف امریکہ کی معاشی پابندیاں ہیں سفارتی پابندیاں ہیں امریکہ نے افغان طالبان کے بڑے رہنماؤں پر سفری پابندیاں بھی آئیت کر رکھی ہیں افغان طالبان مختلف ملکوں کے آزادی سے سفر نہیں کر سکتے ہیں ان کو ویزے نہیں دی جاتے ہیں آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر چودہ پندرہ مہینے طالبان کی حکومت کو ہونے والے ہیں افغان طالبان نے پندرہ مہینوں کے اندر ثابت کر دکھایا ہے کہ افغانستان میں امن آ چکا ہے ثابت کر دکھایا ہے کہ افغانستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے ثابت کر دکھایا ہے کہ افغانستان کے اندر لوگوں کو خوشحالی مل رہی ہے اور اس وقت جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو افغانستان کے اندر چل رہے ہیں وہ اربوں ڈالر کے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر امریکہ طالبان کو تحال تسلیم نہیں کر رہا ہے اور یہاں تک کہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت کو گھیرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کے خلاف مختلف طریقوں سے سادشیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر مستقبل میں امریکہ ڈراؤن اٹیک کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ امریکہ افغانستان کے اندر جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے تو ایسے میں افغانستان کے جو پڑوسی ملک ہیں وہ بڑے پریشان ہیں بالخصوص روس بڑا پریشان ہے روس کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ امریکہ طالبان کو بلیک میل کر رہا ہے کہ آپ روس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ تعلقات کم کرو اور روس نے انٹیلیجنس بیس معلومات کی روشنی میں یہ بات بتائی ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر دائش اور دیگر جو عسکریت پسند ہیں شدت پسند ہیں ان کو یہاں پر لاکر کھڑا کر رہا ہے اور ان کے ذریعے سے پڑوسی ملکوں کو بلیک میل اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان پر حملے ہو سکتے ہیں تو ایسے میں ماسکو کے اندر ایک بڑا گرینڈ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ضمیر کابلوف ہیں افغانستان کے حوالے سے پیوٹن یعنی روسی صدر کے خصوصی مشیر ہیں انہوں نے تازہ ترین خبر میں یہ بات بتائی ہے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روس کے اندر ماسکو میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میٹنگ کے اندر افغانستان کی سیچویشن پر غور و فکر ہوگا اور اس میٹنگ میں روس کے علاوہ چائنہ انڈیا ایران پاکستان افغانستان، قزاکستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور اصباکستان وغیرہ کو انوائٹ کیا گیا ہے اگرچہ افغان طالبان کے نمائندوں کو انوائندوں کو انوائندوں نہیں بھیجا گیا لیکن بہرحال پروسی ملکوں کو بلائے گیا ہے اور افغانستان کے حوالے سے روس کوشش کر رہا ہے کہ کم از کم جو ریجنل کنٹریز ہیں جو علاقائی ممالک ہیں یہ افغانستان کو تسلیم کریں اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو پرموٹ کریں بتایا جاتا ہے کہ روس سے افغان طالبان کے ساتھ کئی بڑے معاہدے کیے ہوئے ہیں جن میں سے ایک مشہور معاہدہ تجارت کا بھی ہے کہ روس سے سستی گیس، پیٹرول اور اسی طرح سے دیگر ضروری سمان طالبان خرید رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں روس سے افغان طالبان کو جنگی جہاز، ہیلیک آپٹرز اور دیگر جو دفاعی ہتھیار ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے تو یوں روس سے بڑا فکر مند ہے اور امریکہ کو تماشے در تماشے مار رہا ہے کہ آپ افغانستان کو بلیک میل کر کے افغانستان کے لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے ہو دوسری جانب چائنہ بھی افغان طالبان کی کھل کر مدد کر رہا ہے بقائدہ چین کے اندر جو افغان طالبان کا ایمبیسٹر ہے جو سفارتکار ہیں وہ بھی وہاں پر آزادانہ موومنٹ کر رہے ہیں گدشتہ روس انہوں نے وہاں پر جو الجزائر کا ایمبیسٹر ہے اس کے اندر شرکت کی تھی چائنہ کے اندر تو روس اور چائنہ کھل کر طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسری جانب ناسوی کا میرے سامنے ایک اور رپورٹ ہے جس میں بات بتائی گئی ہے کہ قطر بھی طالبان کے لیے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کوشہ ہے اور قطر کے جو خصوصی مندوب برائے افغانستان ہیں ان کا افغانستان کا دورہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے افغانستان کے عالی حکام میں یعنی طالبان حکام سے ملقاتیں کی ہیں اور قطر کے اندر جو افغان طالبان کا سیاسی دفتر ہے یہ سیاسی دفتر کافی فعال ہو چکے ہیں اور اس سیاسی دفتر کے ذریعے سے طالبان کو دنیا کے مختلف ملکوں سے رابطے کر کے سفارتی تعلقات بڑھانے کا قطر موقع دے رہا ہے اور قطر سالسی کر رہا ہے اور مختلف ملکوں کو گیرنٹی اور زمانت دے رہا ہے کہ آپ طالبان کو تسلیم کریں طالبان کے ساتھ تعلقات رکھیں ہم آپ کو زمانت دیتے ہیں کہ آپ کو افغانستان میں تحفظ دیا جائے گا تو اس پر طالبان نے قطر کا شکریہ دا کی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام میرے پاس ترکی سے ایک اور خبر ہے کہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں زبیحلہ مجاہد انہوں نے ترکی کا سفر کیا تھا وہ ترکی کے کامیاب سفر کے بعد واپس سے افغانستان پہنچ چکے ہیں انہوں نے اس حوالے سے افغانستان کے اندر واپس آ کر انہوں نے ایک پریس کانفرس میں یہ بات بتائی ہے کہ جو ان کا تین چار ہفتوں پر مشتمل جو ترکی کا ٹور تھا یہ بڑا شاندار رہا ہے ترکی کی اندر جو ممالک ہیں جو حکومتی اہدداران ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف غیر ملکی جو تحریکیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں دنیا کے مختلف مالک کی جو تنظیمیں ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آ چکا ہے افغانستان خوشحال ہو چکا ہے اور افغانستان کے اندر اگر دنیا کے مختلف مالک وزر کرنا چاہیں تو وہ باسانی وزر کر سکتے ہیں ساسا سبیحلا مجاہد نے بتایا کہ ترکی کے ہم شکر گزار ہیں کہ ترکی نے افغانستان کے اندر نہ صرف سرمایہ کاری کرنے کا کہا ہے بلکہ افغانستان کی مشکلات کے حل کے لیے بھرپور تعاون کا بھی یقین دلائے ہیں بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے جو امیر ہیں ملہ حبت اللہ خونزادہ ان کا خصوصی پیغام زبیہ اللہ مجاہد کے ذریعے سے ترک صدر طیب اردوان تک پہنچایا گیا تھا اور طیب اردوان کی جانب سے افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے بقائدہ دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں یعنی دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ عاملن ترکی نے طالبان کو تسلیم کر لیے ہیں اور اب ترکی کے ذریعے سے طالبان تجارت کریں گے یورپ کے ساتھ اور اس سے بھی بڑھ کر ناظرین اکرام جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کی انویسمنٹ افغانستان آ رہی ہے اور افغان طالبان ترکی جائیں گے اور اسی طرح سے ترکی سے جو ڈرون تیاریں ہیں ٹینک ہیں جنگی جہاز ہیں ہیلی کاؤپٹرز اور باقی جو دفاعی طور پر بھی ترکی سے طالبان مدد لیں گے اور اس سے بھی بڑھ کر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ وہ ترکوں کی طرف اور افغانستان کے لوگوں کی طرف طالبان کی طرف دیکھ رہی ہیں مسجد اخصہ کی ازادی کے حوالے سے دیگر مظلوم مسلمان بھی جو ازادی چاہتے ہیں وہ بھی ترکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دونوں ملکوں کے درمیان علماء کی سطح پر رابطے ہیں اور حکومتی سطح پر رابطے بڑھ رہے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کو پرموٹ کر رہے ہیں جس سے افغانستان آگے بڑھے گا اس کے لئے نسویگا ہم افغانستان کے حوالے سے کچھ دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان کی جانب سے جو قبضہ مافیا گروپ ہے ان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایک تازہ خبر کے مطابق افغان طالبان نے ساٹھ اکڑ جو زمین تھی حکومت کی جو مافیاز نے قبضہ کی ہوئی تھی حیرات کے اندر آپریشن کر کے اس کو ریکاور کر لیا ہے جی ہاں ناظرینی کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حیرات کے اندر ساٹھ ہزار کے قریب جو اکڑ زمین تھی وہ اس کو ریکاور کیا گیا ہے اور یہ صرف ایک صوبہ حیرات میں نہیں بلکہ ملک پھر کے اندر اب تک لاکھوں ہزاروں اکڑ بلکہ لاکھوں اکڑ جو زمین ہیں وہ افغان طالبان نے آزاد کروائی ہے اور وہاں پر حکومت کی ملکیتی زمینوں پر جو وسائل ہیں وہ عوام کو فراہم کیا جائیں گے ایک اور بڑی خبر افغانستان کے اندر افغان طالبان جو اپنے ملک میں ڈیم ہیں اور ترقیاتی پروجیکٹ ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں اور اس کے نتائج بھی افغانستان کے لوگوں کو مل رہے ہیں صوبہ نمروز ہے افغانستان کے جنوب میں وہاں پر افغان طالبان کے ملعب درغنی برادر ہیں نائب وزیر اعظم برای اقتصادیات انہوں نے دورہ کیا ہے اور نمروز کے اندر جو کمال خان ڈیم ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جائزہ لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان تیزی سے مختلف ڈیموں کو مرمت کر رہے ہیں مختلف ڈیموں کو تعمیر کر رہے ہیں تاکہ اپنے ملک کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر جا سکے اس کے علاوہ ناصلی قام ایک اور خبر یہ افغان طالبان کے ترجمان ڈاکٹر نائیم وردک کی جانب سے نشر کی گئی ہے کہ دنیا بھر کے اندر افغانستان کی پروڈکٹ جا رہی ہیں افغانستان کے اندر جو کالینے بن رہی ہیں ان کا چین کے اندر بقاعدہ جو ایکزیبیشن ہے اس میں ان کی نمائش ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے پاس موقع ہے کہ وہ افغانستان سے جو کالینے ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرے اور ان کی ایکسپورٹ بڑھائے بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال سے پچیس فیصد اس سال افغانستان نے جو ایکسپورٹ ہیں کالینوں کی وہ زیادہ کی ہیں دوسری جانب ناصلی اکرام ایک اور افسوسنا خبر ہے یہ افغانستان سے ہے کہ صوبہ کندھار کی اندر ایک اور اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے اس میں پانچ لوگوں کی جو باقیات ہیں وہ ملی ہیں افغان طالبان کے ترجمان جو ڈاکٹر نیم بردک ہیں اور جو آفس سیاسی دفتر کے سربراہ بھی ہیں دوہا میں انہوں نے لکھا ہے کہ ماضی کے اندر امریکہ اور ان کے ہم نواہ جو حکومتیں تھیں فوجیں تھیں انہوں نے ہمارے مجاہدین پر آم لوگوں پر ظلم کیا اور اجتماعی قبروں میں دفن کیا کندھار میں سے پہلے بھی اس طرح کی بے شمار مجاہدین کی اجتماعی قبریں اس بات کی علامت ہے کہ ماضی کے اندر طالبان پر افغانستان کے لوگوں پر ظلم ہوتا رہا ہے اور جنگی جرائمی کا اقتکاب کیا جاتا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ اور اپ ڈیٹ تھیں جو آپ کو سامنے رکھی گئے ہیں اس حوالے سے مزید خبریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل لازمی فالو کر لیں اب تک کے لئے تحیح اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ